موسیقی کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو آپ کو right person سے بات کرنی چاہیے میں اور آپ بیٹھ کے کسی کو بھی criticize کرتے ہیں I think ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھی ہم کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اگر اس سے کسی کی اگر اس بندے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کا پھر methods are different ہوگا right اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ because اب یہ چیزیں تفسرے کی اوپر پروگرام ہو رہے ہیں اچھا تفسرے پروگرام کی اوپر بھی تفسرہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور لوگ اس discussion میں پڑھ رہے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ آپ کیا اس کو change کر سکتے ہیں can you change this situation that you are in right now اگر آپ change نہیں کر سکتے جیسے میں نے سٹیون کوی کی مثال دی اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ circle of influence ہے اور وہ ہے جو کہ آپ کے circle of influence نہیں کہ circle of influence سے باہر کوئی چیز ہے تو اگر کوئی چیز آپ کے دارے اختیار کے اندر ہے تو پھر تو آپ اس کے بارے میں فکر مند بھی ہو وہ پریشان بھی ہو اور اس کو change کرنے کیلئے کوشش کریں ایک چیز آپ کے اختیار سے باہر ہے بس لئے ایک عام بندے کی بات کرو عام بندہ موسم عام بندہ کیا خاص بندہ بھی موسم کو control نہیں کر سکتا اسی طرح سے آپ یا میں دوسروں کے reactions کو control نہیں کر سکتے دوسروں کے actions کو بھی control نہیں کر سکتے اسی طرح سے حکومت کے level پر کیا ہو رہا ہے میں اور آپ ایک عام بندہ تو نہیں control کر سکتا ہاں جو ان کے قریب ہیں ان کو چاہیے ان کو advise کریں جو financial experts ہیں ان کو چاہیے ان کو advise کریں کہ بھئی دیکھو اللہ کا نام لو یار price کہاں جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے آپ ذرا دیکھیں اس میں حکمت کیا ہے what are you trying to do so وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا بات ہو سکتی ہے ہمارے end پر اب ایک چیز آتی ہے تو ہمیں بس سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے اس کے ساتھ dealی کرنا پڑتا ہے کہ اب کیا کریں تو کوئی بھی مسئیبت اگر ہمارے پر آتی ہے تو اس کے آنے کی دو ہی وجوات ہو سکتی ہیں یا تو وہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا عذاب آیا ہوئے ٹھیک ہے اگر کوئی مسئیبت آئی ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ایسی تیسری تو کوئی چیز نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مسئیبت تمہارے پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے عامال کے ویسے تو سب سے پہلے نا انسان کو ایک مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنا گریبان جھانکے اور دیکھیں کیا مجھ سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی حکمنان ایسا ہے جو ظالم ہے یا کوئی ایسا ہے جو فوتفاسک ہے یا کوئی ایسا ہے جو قتل کرنے والا تباہ کرنے والا کوئی آنکے فراؤن مسلط ہو گیا ہے یا اگر اس لیول پر دیکھیں تو کوئی مہنگائی ہو گئی کچھ بھی ہے جو بھی چیز ہے سب سے پہلے آپ انٹرنلائز کرتے ہیں اور مارٹن لوتھر کنگ جو بڑا ایک ریولوشنری جنہ انسان تھا اس کی بھی سٹرٹیجی یہی تھی وہ بھی کہتا تھا کہ وہ بھی کہتا تھا جو پرپیٹریٹر ہے جو اپریسر ہے اس کے پاس جاؤ اور اسے بات کرو اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ غلط کر رہا ہے اگر وہ بات سن لیتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں سنتا تو پھر اس کے بعد آپ جو بھی پروٹیسٹ ہے یا فورس ہے یہ وہ استعمال کرتے ہیں یہ مارٹن لوتھر کنگ کی فلوسفی ہے سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر کیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے یقیناً ہر چیز یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی آزمائش کے لئے اور پہلے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا من الخوفی والجو ونقسی من الانوالی وانفس وصمرات ووشر السابرین ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائے گا جب بھی میں ایک ایکٹیوٹی کراتا ہوں تو ان لوگوں کو جب بھی کئی پیبلک جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ میں کہتا ہوں کہ یار Do you think کہ امت کے حالات خراب ہیں بلکل خراب ہیں امت ڈاؤن فال کا اور ضلط کا شکار ہے بلکل جی ہے اچھا write ten reasons جو آپ سمجھتے ہیں ten biggest reasons جیسی ویسے امت آج ڈاؤن فال کا شکار ہے اور جب وہ لکھتے ہیں تو دس میں سے ایک بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ امت جو زوال کا شکار ہے وہ میرے جیسے بندوں کی صحیح نو بڈی سیز دیٹ علماء ٹھیک نہیں ہے حکمران کرپٹ ہیں unemployment ہے ظلم ازادی ہے بجلی کا بہران ہے یہ فلان ٹھیک سب چیزیں لے گیتے ہیں لیکن ایک دفعہ بھی یہ چیز نہیں ہے کہ یہ میرے جیسے لوگ ہیں یعنی owning the responsibility صحابہ نے صحابہ تو یعنی سبحان اللہ نیک لوگ تھے اللہ کی نبی کے صحابہ تھے بدر میں فتح ہوئی ملائکہ آئے they were used to اللہ تعالی کی مجد اہد میں جب نقصان ہوا جان کا والمار کا تو صحابہ پریشان ہو گیا کہا کہ قُل تم انہا حادہ قرآن کہتا ہے تم نے کہا یہ کیا ہے how it happened اللہ تعالی کہتے ہیں قُل ہوا منعن دی انفوسکم جان لو یہ تمہارے اپنے اندر کا نتیجہ ہے it is because of your own hands حالانکہ صحابہ نے کوئی جان پوچھتی اللہ کی نبی کینا فرمانی نہیں کی تھی تو ایک اصحادی غلطی تھی جو صحابہ وہاں سے ادھر کے آگئے اس غلطی کو بھی یعنی کتنی نقصان کا سامن ہے ہم تو دن رات صبح اور شام اللہ اور خیرن ربی کی خلاف عرضی کہے رہے ہیں اور قرآن میں آتا ہے کہ زمین میں فساد ظاہر ہو گیا صرف زمین میں سیزنے بھی سمندنے بھی کس میں سے بیمار کا سبت آئیدن ناس یہ ہمارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے سو بات یہ ہے کہ ہم پولٹیشنزوں رکھیں گے ہم کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہر بندہ جو اینکر ہے وہ ہے وہ اپنی سیاستہ جمکائے گا کوئی بھی ایشو ہو جائے چاہے ریپ کیس ہو جائے چاہے کوئی بھی ایشو ہو جائے وہ اپنی باعثنے سے اتنی زیادہ ہے میری پارٹی کو فائدہ کیا ہے میری ذات کو فائدہ کیا ہے دوسرے بلیم کرنے بھی گزار دے گا اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے کرٹیکلی دیکھنا ہے اور اپنے اوپر وہ چیز کبھی اپلائی نہیں کرنی کہ میرا کیا فالٹ ہے بلکہ رییکشن دینا ہے رییکشن دینا اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ویس سے اگر بگر پرسپیکٹیب میں بات کروں تو وہاں پہ کٹ تھروٹ کمپیٹیشن کی وجہ سے ویشیس کرٹیک ہوتی سی این این فاکس آپ یہ دیکھیں ہلری کلنٹن اور یہ جو ٹرامپ کا آپس میں ٹاکرا ہوا تھا وہ کیا تھا بتمیزیوں کی حدیں پہر ہوئیں اس میں پرسنل اٹیکس ہوئے اس میں کیا نہیں ہوا ٹرامپ کے سپورٹرز جو سیول وار ہونے لگی تھی ہماری کب اب یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ہم بجائے کہ اللہ رسول کو فالو کرنے کے ہم نے ہر چیز وہاں سے لینی ہم نے اپنے میڈیا کو کھلی ازادی دینی فریڈم آف سپیچ کی سوشل میڈیا پر کھلی ازادی جو مرضی جو بولے on the other hand religion ہماری priority نہیں ہے ہم سننا ہی نہیں پسند کرتے جب ہم کہیں نا کہ مذہب میں یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ مولویانیاں بات ہیں یہ پیٹرول کے مذہب سے کیا تعلق ہے ان چیزوں کا مذہب سے کیا تعلق ہے یہ سوچ ہے ہمارے educated class کی کہ بھئی اس کو تم اپنے پاس رکھو اللہ اللہ کرو ہمیں بات کرنے دو حالانکہ ساری بتمیزیوں کی جڑ جو ہے مذہب سے دوری ہے ہم وہ social rules ہی نہیں فورو کر رہے ہیں جو سورہ حجرات میں جیسے آپ نے کہا کہ بھئی حسن ایزان رکھو patience اور یہ ساری چیزیں پورے قرآن دھرا ہو اسلام ہونا ایک مذہب سمجھ لیا ہے اسلام ہمارے لیے بس یہی ہے ملاد منا لیا اور وہ ناتے پڑھنی جمعہ کی دن شلوار کے سمجھنا یہ مذہب ہے ہمارا جمعہ کی دن attend کر لینا روزانہ ڈیلنگز میں ہمارا کیا ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں even ابو دردہ رضو اللہ عنہ جب سائپریس کو فتح کیا مسلمانوں نے تو وہ رونے شروع کے ٹیک لگا کے دیوار سے اور رو رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج تو صحابہ کہتے ہیں آج تو خوشی کے دن میں آپ رو کیوں رہے ہیں کہتے ہیں کہ سائپریس یعنی powerful قوم ہے اور جنگجو والی قوم ہے کہتے ہیں how insignificant a person اور a قوم nation becomes in front of the eyes of Allah when they commit sin مطلب ہم نے ان کو مار دیا اور ہلاک کر دیا اور وہنے پہ خطاب اپنی آرمی اس کو لیٹر لکھا کرتے تھے کہ the reason why you win and they lose is because they sin and you don't sin جس دن تم گناہ کرنے لگ گئے تو جان لو اس دن فیصلی ہتھیار کے بیسز پہ اور یہ تو ہمارے non muslims جو ہوتے تھے وہ مسلمانوں کے بارے میں جب مغبری کرتے تھے تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ مسلمان تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب اگر آپ ان کو دن میں دیکھ لیں تو آپ کو لے گا یہ صرف جنگجو مجاہد ہیں اور اگر آپ ان کو رات کو دیکھ لیں تو آپ کو لے گا کہ یہ صرف منکس ہیں they are just worshipping اللہ سبانتہ جو افاظت دیا ہے رہدانم باللیل و فرسانم بن نہار رات میں منکس اور دن میں واریئرز واریئرز ہیں یعنی this was the reason اگر آپ دیکھیں مطلب تمام چیزیں ہم کہتے ہیں جی میرے پرائیویٹ گناہ ہیں اس سے امت کیا فرق پڑھا ہے when we said لا الہ ہے اللہ now we are connected philosophically بھی اور as an امہ بھی جو گناہ میں پاکستان میں کر رہا ہوں اس کا افیکٹ فلسطین کے لوگوں پہ ہو رہا ہے جو گناہ باہر کے ملک میں ہو رہا ہے اس کا اثر آپ مثال دیتا ہوں آپ کو میں موسیٰ علیہ السلام کو دور میں قیاد پڑھ گیا اور وہ کہہ جو تھا briefly آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بات کی اور دعا کی انہیں کہا اے موسیٰ تیری قوم میں ایک بند ہے جو گناہ کا آ رہا ہے اور اتنے سے گناہ کر رہا ہے اس کو بول وہ نکل کے چل جائے میں بارش برسات دوں گا اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک کر رکھا ہے موسیٰ نے کہا کہ ایک قوم بند ہے نکل جہاں سے when this person realized that no one is leaving and I am the person تو اس نے بھائی پہ آنسوں بھائے اور توبہ کر لیا اور مجھے معاف کر دیں تو آپ یقین جائیں nobody left from the gathering نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہیں اور بارش انہوں شروع ہو گئی لوگ خیران کہ بندہ نکلے نہیں بارش کیسے ہوگی موسیٰ سے پوچھا انہیں کہا یار را کیسے ہوگی ماملہ انہیں کہا اے موسیٰ اس نے توبہ کر لیا جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا اب میں اس کی وجہ سے بارشیں برسا رہا ہوں ٹھیک ہے now what happened کہ اللہ مجھے بتا دے ترہا نیک بندہ کون ہے صحیح بات رضی اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا اب تو میرا بندہ میں اسے کیسے ایکسپوز کر دوں اس میں دو چیزیں ایپورٹن ہے ریلائز کرنے کے لیے number one is this person never said کہ میں نہیں ہوں صحیح بات یہ وہ ہوگا وہ زیادہ گناہ گار ہے پاکستانی ہی ہم لوگوں گتے ہیں ہم گئے جگر میں تو ہوئی میں تو بھرنیک ہو جی سارے ہیں سوائے میرے سارے ہیں سوائے میرے اور دوسری چیز یہ کہ اس نے وہیں پہ توبہ کی سچیستقفار کی اور تیسری چیز ایپورٹن یہ کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے پوری نیشن سفر کر رہی ہے یعنی تو پھر بچے بھوکے مر رہے ہیں بکریاں مر رہی ہیں لوگ ہجرے دے مجبور کرنے کے لئے تیارہ بارش نہیں برس رہی کیونکہ گناہوں کا اثر پوری ایک ٹیسٹر فی لے کے آتا ہے سوئی جو پیٹولی پرائیسز بڑھتی ہیں اور جو کوویڈ آتا ہے اور جو ملک کی حالات خراب ہوتے ہیں یہ میرے اور آپ پہ گناہ ہیں this is what I think یار یہ جو نمبر ٹو آپ نے منچن کیا ہے اس میں ایک چیز جو بڑی نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ اس نے بھرے مجبے میں ہاتھ نہیں اٹھائی ہوں گے کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے this is how easy توبہ ہے he just felt remorse in his heart کہ اللہ یہ تو میں ہی ہوں تو مجھے معاف کر دے